ہیلو ان اسلام علیکم ویڈیوان دعا کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی بھی رکھے اپنے زمان میں رکھے اور بہت خوش رکھے تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج ایک اچھا سنی ڈے تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے اپنی لوکل لائبری میں کیونکہ ایک تو مجھے تھوڑے سے پیپر پرنٹ کرنے تھے اور دوسرا مجھے جونس ہے وہ بکس لینی تھی چھوٹے پیٹے کے لئے ریڈ کرنے کے لئے یہاں پہ سکول میں کہتے ہیں کہ ٹونٹی منٹ بچوں کو روزانہ رویڈ کروائیں تو اس کے لئے ہمیں بکس لینی تھی تو یہ جو لائبری ہے یہ سامنے ایک سکول ہے اور اس کے ساتھ یہ لائبری آٹیشت ہے ایلیمنٹری سکولز بیسکلی یہاں پہ گریٹ ایٹ تک ہوتے ہیں یہ گریٹ سکس تک ہے یہ نائنٹین پیفٹی نائن کا بناوا سکول ہے کافی اولڈ اور یہ جو چھپڑ نظر آنے ہیں گرمیوں میں یہاں پہ ایک فوارہ چلتا رہتا ہے فاؤنٹین ہے اس کے میڈل میں اور سردیوں میں اس کو کیا کریں گے آئس رنگ بنا دیں گے اور یہاں پہ ہوا کرے گی سکیٹنگ کیونکہ یہ جو لائبری ہے یہ لائبری اور کمیونٹی سینٹر ٹوگیدر ہے تو اس میں جوں سے وہ آؤڈور کمیونٹی میں یہ آئس رنگ بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ سامنے ایک بچوں کا جھولوں کا چھوٹے چھوٹے جھولے لگے میں پارک بھی ہے تو چلنجیں انٹر کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے ہماری لائبری کیسے لگتی ہے اور کیا کیا فیسیلیٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو لائبریریز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ لائبری کا کارڈ بنوالے ہیں اپنے بچوں کا کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے بچے کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں یہ لوگ اور پھر آپ آئیں اور اس کے اوپر سے آپ بک بورو کریں اور لے جائیں اور ایک جو بک ہے وہ آپ 3 ویکس کے لیے لے کے جا سکتے ہیں اور 3 ویکس کے بعد اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہے تو آپ گھر بیٹھے آن لائن اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہے کوئی ضرورت نہیں آنے کی اور اگر آپ نے ریڈ کر لیا ہے تو آپ آ کے واپس کر کے اور بکس لے جائیں تو جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے پیپر پرنٹ آؤٹ کرنے تھے ہم لوگوں نے کیونکہ یہاں پہ جو پیپر پرنٹ آؤٹ ہوتے ہیں وہ 10 سنٹ میں ایک پیپر پرنٹ ہوتا ہے اور باقی ہر جگہ پہ 50 سنٹ میں تو جو لائبریز ہیں ان کی یہ بھی ایک سہولت ہے کہ یہاں پہ پیپر سستے پرنٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جو انساں وہ آلڈی فیڈ کر کے لے آئے تھے ایمیل میں اور یہاں پہ آکے ہم لوگوں نے کمپیٹر سے ان کو پیپرز کو پرنٹ آؤٹ کر لیا تھا اور یہ اتنے 35 پیپرز تھے جو 7 ڈالر میں پرنٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ایک بوت بنا ہوا ہے یہ جو نیو کمرز آتے ہیں کینیڈا میں ان کے لیے یہاں پہ وہ ٹائم لے لیتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور ان کی کوچنگ کرتے ہیں جوب اپورشنیٹیز ڈھوننے میں اور باقی سب باتیں بتانے میں اور یہ دیکھیں یہ سیکشن جو انسا ہے اس میں ورڈ لائنگویجز کی ہیں ساری اور اس میں اردو کی بکس بھی تھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ سب چائنیز اور انڈین اور پتہ نہیں کون کون سی زبانوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور مزے کی بات یہ دیکھیں اردو کی کتابیں بھی مل جاتی ہیں ہماری جو لائبریری ہے نا یہاں پہ اردو کا اتنا زیادہ زخیرہ نہیں ہے میسیس آگا جو دوسرا سٹی ہے وہاں پہ کافی زیادہ میری نانی امہ جب یہاں پہ پتہ نہیں کون کون سے وہ جو ڈائیجسٹ پڑھتی ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مجھے تو یار نام بھی بھول گیا تو وہ بھی وہ لے آتی تھی وہاں سے لاکے وہ منتلی جو نیو ہوتے ہیں وہ آتے تھے تو ہماری جو لائبریری ہے اس میں بس یہ تھوڑا سی سیکشن تھا اس کے اندر یہ اردو کی سب بک پڑھی ہوئی تھی تو لائبریریز میں صرف بک ہی نہیں یہاں پہ بہت سار پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں آپ جن سے وہ چیک کرتے رہے ہیں اور جو ریگلرلی آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ڈیز میں کون سے پروگرام چل رہے ہیں جیسے بہت چھوٹے جو بچے ان کی ریڈنگ سیشن ہوتے ہیں بچوں کو آکے کروائیں اور وہ کچھ ایکٹیوٹیز بھی کرواتے ہیں سب بیٹھا کے بچوں کو وہ ارلی چائل ہوت پروگرامز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جن سے یہاں پہ وائی فائی انٹرنیٹ بہت ہائی سپیٹ کا ہوتا ہے تو بہت بچے جن سے سپیشلی یونیورسٹیز کے آکے پیٹھ کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی فٹا فٹ ہو جائے بکس نہیں بھی لی یہی پہ بیٹھ کے کام کر لیا کمپیوٹرز یہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ 30 منٹس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن لیکن مستی لوگ جن سے وہ اپنے ہی لے آتے ہیں ہمارے بچے جن سے وہ جا کے وہاں پہ 30 منٹ کھیل کے ہی آ جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے چلو جی بیٹھ اور کھیلو اور یہ جی سیریز اور موویز بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ رینٹ آنٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو بکس تھی نا یہ ہولڈ پہ تھی ہیں جو کچھ بکس ہوتی ہیں جو نہیں ملتی ہیں لوگ ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جب وہ آتی ہیں تو وہ ان کے نام کے آگے ٹریک لگا کے رکھتے تھی ہیں اور آگے وہ پک کر کے لے جائیں پھر جی ہم لوگ اوپر ڈبل سٹو رہی ہے اوپر والے پوزشن میں کیونکہ جو ینگ ایڈلٹس جو ان کی بکس اوپر تھی یہ ساری کی ساری جو ان سے وہ فکشن نون فکشن اور یہ میری بیٹی بتایا تھی یہ جو سیکشن ہے نا یہ سارا یہ سیڈ بکس کا ہے میں نے کہا ریلی ایسا بھی کوئی سیکشن ہے تو کہتی یا ماما دیکھیں نا یہ سب ڈپرسنگ ڈپرسنگ سے نوولز پڑے میں ہیں تو یہ جو سیکشن ہے یہ چھوٹے بچوں کا ہے چھوٹے بچوں کا سیکشن بھی بڑا مزیک ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے جو ساری بکس کا کیوئی ہیں اور ابھی میں دکھاؤں گی جو بہت چھوٹے جو ٹوٹلرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں وہاں پہ کھلاتے بھی ہیں اور بیٹھ کے پیرنٹسوں سے وہ ریڈ بھی کرواتے ہیں اور جب ہم شروع شروع میں آئے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ آکے لوگ اتنے بیٹھ کے اپنے بچوں کے سارے ریڈنگ کرتے ہیں ریڈنگ کو بہت ایمپسائز کرتے ہیں یہ جو ہے نا ایمکیٹ کی بکس ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی تو یہ فرس ٹائم میں نوٹس کیا ہم نے کہ یہاں پہ ایمکیٹ کی بکس بھی مل جاتی ہیں ایکسپنسیب ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے جو ساکر کسی کو یوز کرنی ہے بچوں نے تو وہ یہاں سے آکے بارو کریں تری ویس کے لیے جیسے دوسری بکس ہوتی ہیں ویسے سیم تو بارو کر کے آپ لے جائیں اور یہ جی یہ ریٹرنز کا سیکشن ہے اور ریٹرن کرنے کے لئے بس آئے ہیں اور یہاں پہ اپنی بکس ڈمپ کر دیں کوئی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ جب کلائبری بند ہوتی ہے تب بھی ان کا یہ ایک باہر بین پڑھا ہوتا ہے اسی طرح دیوار میں وہ لگا ہوا ہے اور اس میں آکے آپ ڈراؤپ کر جائیں اپنی بکس تو یہ جو سا سیکشن ہے جو میں آپ کو بتا رہتی ہے جو بہت چھوٹے بچوں کا ہے یہ چھوٹے بچوں کی بکس پڑھیں بھی ہیں یہاں پہ بھی انٹرنیشنل لائنگویجز کی بکس ہوتی ہیں اپنے بچوں کو اپنی زبان کی بکس آپ ریٹ کروائیں اور یہ دیکھیں یہ بیٹ کے جو سا وہ بچے کھیل بھی رہتے اور پڑھ بھی رہتے چلی جو بک سیکشن ہوگی تو اب جو سا وہ چیک آؤٹ کا ٹائم آگیا اپنا کارڈ سکین کریں کارڈ سکین کرنے کے بعد جو سا وہ جو بکس ہیں وہ کاؤنٹر پہ یہاں پہ رکھتے جائیں ایک ایک کر کے رکھیں یا سب کٹھی رکھ دیں اوپر سکین کے اوپر گرین بار آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلی بک آپ کی سکین ہو گئی ہے اور جب ساری بک سکین ہو جائیں تو دن دبا دیں تو دوسری طرح سے رسید آ جائے گی اور وہ آپ رکھ لیں ایزی یہ بچوں کو بہت مزا آتا ہے کرنے کے لئے نیا اینڈ میں لڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو چلیں جی ہماری جونسی ہے وہ بوک ہو گئی تھی ہم نے لے نہیں تھی چیک آؤٹ ہم نے اوپر ہی کر لیا تھا اب جو ہم لوگ نے پیپر پرنٹ آؤٹ کروایا تھے اس کے لئے ہمیں جونسی ہے وہ کاؤنٹر پہ جا کے پی کرنا تھا تو اس کے لئے ہم لوگ اب نیچے جا رہے تھے یہ جو اوپر بچے بیٹھ کے پڑھائی کر رہے تھے یہ سب کا سب گروپ سٹڈی کی جگہ تھی یہاں پہ گروپس میں بیٹھ کے آپ سٹڈی کر سکتے ہیں ایمین لوگ جوں سے وہ بچوں کو ٹیوٹرنگ کروانے کے لئے بھی لے کے آتے ہیں ٹیوٹرز بھی یہاں آ جاتے ہیں آپ بچوں کو بھی لے ہیں جنہوں نے گھر نہیں بھولانا ہوتا اور یہاں بیٹھ کے بچوں کی ٹیوٹرنگ بھی کروا دیتے ہیں تو دے ڈانڈ مائن کوئی بھی آ کے اس جگہوں پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جنا پے کیا اپنا جو پرنٹ آنڈ کیے تھے اور یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹرپ ہماری لائبریری کا آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا تو چلیں جے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی جگہ پر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ